السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بہت زیادہ برطن جل جاتے ہیں کبھی بھولے سے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کبھی دودھ جل جاتا ہے چائے جل جاتی ہے یا بر کسی صورت میں بھی اگر آپ کا برطن بھی اس طرح سے جل جائے تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کریں جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کا کام دیکھئے گا کتنا آسان ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برطن کتنے برے طریقے سے جل جکا ہے یہ میں آپ کو انگلی سے کھرج کے بھی دکھا رہی ہوں کہ بہت ہی برے طریقے سے جل جکا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کنڈیشن پیش جائے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیں اور ان ٹپس کو ضرور فالو کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پین کو چلے پر رکھ دیا ہے اور چلے پر رکھنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اگر آپ کا برطن جتنے جس حساب سے جلا ہو آپ اس حساب تک مطلب یہ کہ اگر بہت زیادہ دیواریں بھی اس کی سائیڈ سے بھی جل چکا ہے تو آپ اس حساب سے اس میں پانی ڈال جکتے ہیں میرا برطن جس حساب سے جلا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ تو آپ کو سمجھا جائے گی یہاں پر میں نے تقریباً اس میں دو گلاس پانی شامل کیا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد اب میں گیس کو آن کر دوں گی برنر جو ہے اس کو آن کر دوں گی اور اب پروسسز کا سٹارٹ ہو جائے گا پانی شامل کرنے کے بعد اب اس میں ہم کچھ ایسے انگریڈینٹس شامل کریں گے جس کی وجہ سے اس کی چکنائی اور جو بھی اس کا جلا ہوا تھا وہ اتنا نرم پڑ جائے گا کہ ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشکت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہاں پر میں نے ایک چمچ بیکنگ سوڈا شامل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ شامل کیا ہے تقریباً ایک چمچ اور اس کے علاوہ ہم ایک چمچ اس میں نمک شامل کر رہے ہیں اور بیکنگ سوڈا بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ کلیننگ پروپرٹیز رکھتا ہے اور یہاں پر دو چمچ میں اس میں کاسٹک سوڈا شامل کر رہی ہوں یہ ایزیلی کیمیکل شاپ سے اویلیبل ہوتا ہے آپ کہیں سے بھی جا کے کاسٹک سوڈا کے نام سے اسے خرید سکتے ہیں اور بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں آتا نارمل سی کونٹریٹی میں آپ جتنا بھی لینا چاہیں نارمل سی پرائز میں آپ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو بوائل آ گیا ہے اور یہ بوائل اتنا شدید ہے کہ اسے چولہ باندھ بھی کر دیں گے میں نے اس کو سائٹ پر بھی کر دیا چولہ بھی باندھ کر دیا لیکن یہ بوائل اس کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہ آہستہ آہستہ ہی نیچے بیٹھے گا لیکن یہ کہ بس اب آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چولہ باندھ ہے نیچے سے لیکن پھر بھی یہ اُبلتا ہی جا رہا ہے اور دس سے پدرہ میں نے چھوڑ دینے کے بعد اب اس میں یہ میں نے سنک میں ہی یہ سارا پانی گرا دیا کیونکہ کاسٹک سوڈا جو ہوتا ہے اگر سنک میں کوئی بلوکیج وغیرہ ہو تو اس کو بھی کھولنے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اس لیے میں نے سارے پانی کو سنک میں گرا دیا اور اسے ہم نہ صرف اپنا برطن صاف کریں گے بلکہ سنک کی جو چکنائی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی اور اب آپ کو میں یہ خورج کے دکھا رہی ہوں کہ جو اتنی تف چکنائی تھی اور اتنا جلا ہوا تھا یہ سارے کا سارا آرام سے یہ چمچ کی ہیلپ سے خورج کے اتر رہا ہے اگر یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا تو یہ کبھی بھی چمچ سے بھی خورجنے سے نہیں اترنا تھا اور اب آپ کو میں نے یہ واش کر کے دکھا دیا کہ کافی حد تک تو میں نے چمچ سے ریموف کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ جو سٹیل سکربر ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے اسے سکرب کر لیں گے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنی آسانی سے یہ برطن صاف ہو گیا تھا لیکن یہ دھیان رکھئے گا کہ جو سلور کا برطن ہوتا ہے اس میں کاسٹک سوڈے کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ دینا میں نے کاسٹک سوڈے کو تھوڑا زیادہ دیر تک رکھ دیا تھا میں اپنے دوسرے کاموں میں بیزی ہو گئی تو مجھے بھول گیا لیکن آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور یہ جو ہے وہ کالے تیل والا شوپر تھا اس کو میں نے اس میں مل دیا آپ گلفز ضرور لگا لیجئے گا لیکن یہ کہ میں نے تو فٹا فٹ کیا اس لئے میں نے گلفز نہیں لگائے اور اب میں اسے واش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ مجھے اس کا زیادہ کتنا کمحال کا ملائے ہے اور یہ جو کاسٹک سوڈا کے نشان ہیں یہ آہستہ آہستہ ریموو ہو جائیں گے کیا آپ کو یہ یقین آ رہا ہے یہ وہی جلا ہوا برطن ہے جو کہ اتنا بری طرح سے جل چکا تھا اور اب کتنے اچھے طریقے سے صاف ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگئے وہ لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا thank you